تو یہ قرآن آتا ہے کہ نہیں چھتیس سال ہم نے اسی طرح ضائع کر دی ایمان کا تحفظ کرو اللہ کی نسلت شامل حال جو خلفاء راہدین اور صحابہ اکرام کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار بن ہی نہیں سکتا فرمایا میرے بعد اختلاف پیدا ہوں گے انتشار کا دور ہوگا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِجِينَ حدیث ہے پیشگوئی فرمائی کہ میرے بعد دور آئے گا اب کیا متعقی نہیں اے مسلمانوں تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی پیروی تو میں تو حضور کا ارشاد سنا رہا ہوں اور قرآن میں جو آیت استخلاف آیت تمقین ہے وہ میری کتاب خارجی فطرہ میں اس کی بیعث پڑھ لو پڑھے لکھے لو وقت نہیں ہے تو یہ میں نے اسلامی نظام حکومت کے لیے کامل اور مکمل نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور کے دور رسالت کا جو نمونہ ہے اسی کی پیروی میں خلفاء راشدین کا نمونہ ہے حضور فرما گئے ہیں کہ اگر اختلافات ہو تو پھر میری سنت کی پیروی اور میرے بعد جو میرے حداز یاستہ خلفاء راشدین ہوں گے تو انہیں ان کی پیروی کرنی ہوگی ہم در بھی کیا بتا کیا یہ راستہ اگر سیاست کا یہ روح ہوتا تو آج نقشہ پاکستان کا بدل جاتے ہیں آپ یعودی نہ لکارتے ہیں کیونکہ اللہ کی نصفت اور مدد ہمیں شامل آلیں دیکھو جو واقعات سے عبرت نہیں پکڑتا یہ میں نے قراردادی لکھی ہیں ہم اس موقع پر جو قراردادے ہوتی ہیں سالانہ ہم ان کو شاہ کر دیتے ہیں اور اللہ کے فرق سے فائدہ ہوتا ہے جہاں جا پہنچ دیئے ایک ذہن بنتا ہے یہ سات مطالبات ہیں سات قراردادے خلاصہ بیان کر دوں گا مدد کی ذریعت پہلے یہ سمجھ لو اور خالی و ذہن ہو کر تصور پارٹی بازی سے بالہ تر ہو کر میری گزارشان سنو با ایران میں انقلاب آیا ہے کہ نہیں صدیوں کے بعد شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور انقلابی سربارہ ایران کون ہے خمینی صاحب ان کے پیروکار ان کو آیت اللہ العظمہ اللہ کی بڑی نشانی قرار دے نائب امام غائب حضرت امام مہدی آئیں گے ہمارے عقید میں پیدا نہیں ہوئے پیدا ہوں گے آخری مجدد ہوں گے حادی ہوں گے خلیفہ بڑھا کونگے اسلام کا نور پھیلائیں گے آئے نہیں ان کے نزدیک آئے ہیں تیسری صدی سے غائب ہیں ماننا انہیں کو ہے تو یہ گویا امام صاحب کے نائب ان کا عقید ہے ان کی کتاب ہے میرے پاس فارسی اصل تصنیف فمینی صاحب کی اصل لکھی عام نہیں ملتی مجھے کسی ایرانی سے مل گئی ہے سنی عالم سے یہ میں نے ایک نئی کتاب لکھی ہے اس میں اس کتاب کشف کشف اصرار کی عبارتیں میں نے لکھی ہیں ماں سمجھانے کے لئے تاکہ جو نہیں سمجھتے صرف احباری پراپاگنڈے سے متاثر ہے وہ سمجھ لیں خمینی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ ایک سو انتالیس پر لکھا ہے مخالفت آئے ابو بکر بانس قرآن یہ بالکل الفاظ ہے شروع یہ کیے اس میں اس کتاب میں وہ ساری عبارت ہے صرف خلاصہ میں ارز کرتے کتاب میرے پاس ہے گھر آکے دیکھ سکتے ہو اس کتاب میں حوالے ہیں کیا لکھا ہے شروع یہ کیا ہے اب خمینی صاحب تو سارے دنیا شیعہ کی امام ہے نا معمولی عالم تو معمولی مجتہ تو نہیں خمینی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سنی اور شیعہ یہ الفاظ ہیں اہل سنت اور شیعوں کا اختلاف اس دن سے پیدا ہوئے ہیں جس دن حضرت علی کو چھوڑ کر ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا عبارت تم کس میں پرسک سام لکھے یہ ہمیں پہنچا پاچی کرتے ہیں یہ سنی کا نام نہ لو سنی کا معنی حضور کی سنت کو ماننے والا یہ نہیں مانتا تو بے ایمان اس نام سے بھی چڑھ ہے سنیوں کو یعنی جو ویسے سنیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں حمینی صاحب نے براہ روح ریائیت اصل تاریخ بتا دی ہے کہ علی المرتضی حق دار تھے اللہ اور اللہ کی رسول نے ان کو خلافت کے لیے نام ضد کیا تا بدری وی ان کو چھوڑا اور سقیفہ بنی سائدہ میں دوسرے اصحاب نے ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا اس دن سے آج تک سنی شیعہ اختلاف چلا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر نے قرآن کی مخالفت کس کس مسئلے میں کی پھر مخالفت عمر با قرآن خدا یہ سورت کی ہے انوان خمینی صاحب کے اپنی کل مخالفت خدا کی قرآن کے ساتھ عمر نے کیا مخالفت پھر اس کی مثالیں کیا دی ہیں متحرام کر بڑی مخالفت اور یہ ظلم کے جن اب آپ مجھے بتا ایدر کہتے ہیں کہ خمینی صاحب تو اتنے وسیر وقلب ہیں کہ جو سنی شیعہ تفرق مٹاتا وہ بھی میں نے ان کے الفاظ نکل کی ہیں وہ اسلام کے دشمن اپنی کتاب میں سنی شیعہ کی بنیاد لکھی ہے اب بکر صدیب کو قرآن کا مخالف بتا ہے عمر خاروق کو قرآن نے یہ کیا اور ادھر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سنی بچارہ تو بلکل زمین میں گھرا رہے اور وہ سب کچھ کرتے رہے بج پھنگ مجھے بتاؤ اب دو راستے ہیں یا صدیب کی اکبر کو قرآن نافذ کرنے والا رسول پاک کا تابدار خلیفہ راشد مان لو اور یا خمینی کی بات مان لو کہ ابو بکر قرآن کے مخالف تھے دو راستوں میں سے ایک راستہ چن لیں یا فاروق عظم کو سادھے بائی لازم رب میل پر اسلامی قانون نافذ کرنے والا گیسر اور کسر کو تہو بالا کرنے والا مان لو اور یا خمینی کے عقید مطابق یہ عقید رکھو کہ حضرت عمر نے بھی قرآن کی مخالفت کی ہے دو راستے ہیں تیسر راستے اس میں ہے کوئی منافق بنوگے تو زیادہ بدکار بات تر یہ کتاب نہ ملتی تو اتنی مضبوط دلیل ہمارے پاس نہ ہوتی اپنی تصنیف ہے اتنی بڑی کتاب بہت بیس ہیں ضرور عبادت میں نے لفظ بل لفظ میں درج کر ترجمہ کر دی اور یہ کتاب میں نے کیوں لکھ ہے پارٹی بازی سے بالا تر ہو کر میری بات سنو سمجھو میری اس کتاب کا نام میاں تفیل محمد کی دعوت اتحاد کا جائزہ کلادم جماعت اسلامی کے امیر ہے میاں تفیل محمد صاحب بیانات سنتے ہیں ان کا بیان اخبار میں آیا تھا جس کا والا میں نے دیا ہے دیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سنی شیعہ علمات کا اجلاس ہوگا تاکہ سنی شیعہ متحد ہو کر اسلام کا علم سنبھال لیں مطلب یہ میں ٹھیک ہے اتیاد اچھی چیز اتیاد اچھی چیز میں نے خمینی صاحب کی یہ عبارتیں پیش کر کے میاں صاحب سے سوال کیا ہے کہ اب تم بتاؤ ایک شخص کہتا ہے ابو بکر عمر قرآن کے مخالف تھے ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت کا نوت پھیلانے والے تھے تم بتاؤ دونوں باتیں اکٹھ ٹھیک سر ہو سکتے میں سارے اس کہ نیت و فیل صاحب ان دونوں کو اکٹھا کس اسلام کی بنیاد پر کریں گے اتنا دھوکہ گوہ فاروق عظم کا لحاظ ہی کوئی نہیں سیدھی کی اکبر کا پاس ہی کوئی نہیں قرآن کے خلاف راشتہ کا احساس ہی کوئی نہیں یہ اسلام ہے یا دخا ہے یہ فری مسلم بھئی یہ فروی مسلم اور اس نے صاف لکھا ہے کہ سنی شیعہ اختلاف بہا سے چلا اور آج تک چلا اور ہے بھی بہار ہم فروی مسائل کو نہیں چھوڑتے لیکن ہم اصول مسائل کی حفاظت کو فر سمجھتے ہیں اگر میں مبر رسول پر بیٹھ کر اسلام کا نام لوں اور فاروق آزم سندی کی اکبر عثمان ظنور رہن علی المرتضی کے ایمان اور خلاف راشتہ کا تعفض نہ کروں تو میرے جیسے غدار کوئی نہیں بتاؤ خمینی صاحب کا کلمہ اور خلفائ راج دین کا کلمہ ایک ہے خمینی صاحب کی ازان جو اب بھی ایران میں ریڈیو پر آتی ہے اور خلفائ راج دین کی ازان ایک ہے تو میاں تو فیر ممن صاحب آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں کلمہ اسلام میں علی و 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 فضل کا اضافہ نہیں کیا گیا کہ ازان میں علی و و مسیح رسول اللہ خلیفت بلا فضل سارے پاکستان میں لاؤڈ سپیکروں پر نہیں گونج رہا کیا معنی ہے کہ پہلے خلیفہ لی ان کا عقید ہے رکھیں لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں اتحاد دو اب اتحاد ورنہ تم اسلام کے نام پر یا خود ہو کے میں ہو یا قوم کو دو کمان مطلع چلا خلافت راشتہ نظام اسلام خلافت راشتہ کے خلاف نظام اسلام یہ تم بٹے ہو سنی بٹے ہو یہ کیا رواد آری ہے پھر میں نے آخر میں مئیت افیل یہ لمبی بیعث ہے پڑھو آخر میں میں نے مئیت افیل صاحب سے کہا ہے کہ آپ اتحاد چاہتے ہیں تو پھر خمینی صاحب سے یہ باتیں منوال ہو یہ دنے کہ یہ سنی مسلمات بولا بالا امیل گیا میں نے فروعی مسائل کا مطالبہ نہیں کیا یہ سات مسائل ہیں اگر میا تفیل محمد صاحب ایران کے انقلابی سربرا خمینی صاحب سے مندرجہ بالا عقائد تسلیم کرا لیں تو یہ ان کا ایک عظیم شان کارنام ہوگا لیکن یہ تو خمینی صاحب کی خدمت میں عرض بھی نہیں کر سکتے کہ صدیق اور فاروق کو مان لو کر سکتے ہمت ہے اس لئے میں نہیں لکھ دیا بلکہ وہ تو خمینی صاحب کی خدود میں یہ مطالبات پیش کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتے تو پھر کوئی عالم کوئی سیاست دان اور کوئی حکمران وغیرہ ہمیں سمجھا دے کہ ہم شیعہ امامیہ سے اسلام کی کس بنیاد پر اتحاد کر سکتے ہیں میرا چیلنج ہے سب کو یا تو اسلام کا لفظ کافی سمجھو نہ کرنے کی ضرورت نہ ازان کی ضرورت نہ قرآن کی ضرورت نہ خلاف راشتہ کی ضرورت نہ سنت کی ضرورت پھر تو اتحاد اگر اصول پر اتحاد ہونا ضروری ہے اسلام کے نام پر تو پھر مجھے بتاؤ کہ کون سے اصول میں سننی شیعہ اتحاد ہو سکتا ہے آپ سب کے لیے بھی میری گزارش ہے آپ اگر میرا جواب دے سکتے ہیں تو میرا جواب دیں ساری دنیا کے اسلام کے نام لیو سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ اس میرے چیلنج کا جواب دے سکتے ہو خمینی صاحب کی طرف سے یا میاں تو فید صاحب کی طرف سے تو میں منتظر رہوں گا انشاءاللہ آسمان زمین بدل سکتے ہیں لیکن میرے چیلنج کا جواب نہیں یہ ایک ہم نے نبی کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چھپوایا ہے کتابوں میں تھا اس کا لیکن ہم نے خوش نماء چھپوا ہے اس کی یہ شان ہے کہ سلطان مقاقص شاہ مصر کی نام رسول پاک نے اپنے صحابی کی ذریعے خط بیجا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اس نے پھر توفے میں حضرت ماری قبط یا دلدل خچر تھا یہ توفے میں بیجے تھے تو یہ یہ سبز شعیس جو ہے نا یہ حضور کی اصل خط کا عقص ہے ایک تو دی نقل عقص ہے سبحان یہ اور زیادہ جس میں خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی مور محمد رسول جس پر لکھا ہے یہ صاف نمائے حضور نے مور لگائی تھی حضور کی انگوٹی ہوتی تھی چاندی کی تھوڑی مقدار میں اس کی اجازت ہے اس پر حضور نے یہ لکھا محمد رسول اللہ نیچے محمد اوپر رسول اوپر اللہ یہ کیا جلوے ہر سنی مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے دیٹرک میں تصویریں ہٹاؤ ان کو لٹکا اب ایک اور بات سمجھو بکتار میں جانا یہ زنگی کے مسائل جنگ احوار لاہور گیارہ جونائی 1983 آج بارا کل کے لاہور کے اخبار دیتے تحریک فقہ جعفریہ پاکستان کے صدر ہیں مفتی جعفر سینسا مشہور پرانے شیعہ عالم ان کا ایک طویل انٹرویو چھپا ہے انٹرویو لینے والے جو ہیں وہ جنگ کے نمائندہ ہے ارشاد آمد افطانی ان کے سیاسی تجزیع آتے رہتے ہیں میں بھی کچھ پڑھتے رہتا ہوں ماز اس لیے کہالا سے باخبر یہ سارا انٹرویو تو آپ اخبار سے پڑھ لیں اور اس پہلو سے مفتی جعفر صاحب نے کوئی روم ریایت نہیں کی انہوں نے اپنے عقید مطابق بہت صاحب حال پر یہ تو ایک وقتی نہ رہ اس سے یہاں بیش نہیں جو مذہبی مسئلہ ہے تو نمائندہ نے پوچھا ہے کہ آپ زکاة حکومت کو کیوں نہیں زکاة نہیں دیتے بلکہ مفتی جعفر صاحب نے شیعہ زکاة کو میٹیاں بنائی ہیں ان کے شیعہ پرچے میں آیا اور انہیں اس میں بھی یہی انٹرویو میں کہا کہ شیعہ کی زکاة شیعہ پر لگتی ہے غیر شیعہ پر نہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنا مجاز مفتی صاحب نے جواب دیا ہم کسی ایسی حکومت کو زکاة لینے کا مجاز نہیں دیکھتے یہ لفظ مجاز نہیں ہوتا مجاز حقیقت اور مجاز وہ وہاں مجاز ہے حقیقت کے مقابل مجاز کا معنی جس کو اجازت دی جائے یہ عام لوگ لفظ نہیں نظر ہم کسی ایسی حکومت کو زکاة لینے کا مجاز نہیں سمجھتے جو شیعہ نہ ہو بات صاحب کہہ دیئے جن کے ہاتھ تقیئے ہے وہ بھی صاحب بات کر رہے ہیں عام تقیئے بات صاحب ہونی چاہئے جبر تو نہیں مذہب ہے کیا کہا مفتی صاحب نے ہم کسی ایسی حکومت کو زکاة لینے کا مجاز نہیں سمجھتے جو شیعہ نہ ہو بات صدر زیاد لگ سنی ہیں یہ شیعہ خا کیسے ہیں کمزوری ہیں گناہ دار ہیں عقیدت تو سنی کہہ اور آت اللہ اس لئے ہم موجودہ حکومت کو زکاة نہیں دے سکتے ہمیں اور بھی اترازات ہیں یا ایک بات وہ اشارے سے سمجھا گئے ہیں وہ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی تو اور بات ہے نا اس زمانے کے لحاظ سے مجبوعی حالت سے ہم اس کی تائیگ بھی کرتے ہیں نماز روز کا بابند ہے شریف التبہ ہے دیانت دار ہے ایک انسان ہے کوئی ولی نہیں بزرگ نہیں کمزوریاں ضرور ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے اس لئے ہم تعیید کرتے ہیں کہ اتنی بھی بڑی غنیمت ہے اتراز براہ اتراز اور مخارفت براہ مخارفت نہیں کرنی چاہئے لیکن وہ اس لئے کر رہے کہ یہ سنی ہے شیعہ نہیں اور اس قرارداد میں اور یہ بھی کہ قیام پاکستان کے بعد جتنی شکایات ہمیں اس حکومت سے پیدا ہوئی ہیں کسی حکومت سے نہیں ہوئی ٹھیک اگر یہ حکومت عادل ہوتی تو ہمیں شکایت شکایات پیدا نہ ہوتی یہ بھی کہ ہماری فقہ میں شیعہ کی زکاة صرف شیعہ ہی کو دی جا سکتی ہے باس شیعہ اکران ہوں ہم اس کو زکاة دے سکتے ہم اپنی زکاة دیں تو وہ بھی شیعہ پر لگتی ہے سنی پر نہیں لگتی ان کی کتاب فرو کافی میں ہے امام رضا سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شیعہ نہ ملے موتا تو زکاة کس کو دے انہیں کہ ایک سال بھی انتظار کرے دوسرے سال بھی انتظار کرے تیسے ذات بھی انتظار کرے اگر شیعہ موتاج نہ ملے تو وہ مال دریان میں پھینک دے سنی کنا عقید ہے وہی بات مفیجہ ور صاحب نے انٹریو ہم بیان کر ہاں تو وہ میں عرض کیا کر رہا تھا حکومت سے ایک بڑی شکایت ان کو یہ ہے کہ صحابہ عدی نے صدر زیاء حق صاحب نے کیوں جاری کیا سنی خوش نہیں صحابہ عدی نے سنی خوش نہیں وہ سمجھیں کہ صحابہ عدی نے اس میں یہ ہے کہ خلفاء راجدین امہات المومنین اہل بیعت اور تمام صحابہ کوئی بھی کسی کی توین اشارے سے بھی کرے گا تو پولیس بلا وارنٹ اس کو گریفتار کر سکتی ہے اور اس کو تین سال قید کی اور جرمانہ کی سر اگرچہ ہم نے اس قرارداد میں لکھا ہے کہ صدر صاحب سے ہمیں افسوس ہے اس آرڈی نیس پر عمل نہیں کرا سکے عمل کرانا چاہئے لیکن یہ بتو آرڈی نیس تو ٹھیک ہے نا یہ تو انتظامیوں کی کمزوری ہے سنی انتظامی کہ وہ وہ تو چاہتے ہیں ہر راضی ہو جائے بہارہ ہر مفتی جعفر صاحب یا اور شیعہ مجتہیدین سب سے زیادہ ناراض صدر صاحب یہ ہیں انہوں نے صحابہ کے ناموز کے تحفظ کا آرڈی نیس جاری کی اب سمجھیں یہ میں نے حقائق بیان کی ہے واقعات بیان کی ہے فرضی باتیں نہیں خمینی کی کتاب مفتی جعفر صاحب کا انٹریو اب میں ان قراردادوں کا خلاص پیش کر دوں یہی چاہتے صدر صاحب کر لیں اللہ راضی ہو جائے سیاسی نیڈر اس راستے پر آ جائے اللہ راضی ہو جائے پہلا تو وہ ہی ہے صدر مملکت جنرل زیاؤ لکس سے ہم نے پرزور مطالبہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ چودہ اگست کو سیاسی دانچے کا اعلان کرنے والے ہیں اسی بات کا انتظار ہے سب کو تو ہم نے دیانداری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کے نفاظ کے لیے جو سیاسی دانچہ ہوگا یہ اعلان ضروری ہے کہ ہم نظام حکومت چار خلفہ راجدین کی پیروی میں نافذ کریں گے جو اللہ کے موردہ خلفہ ہیں سب مطالبہ خلاص خلافت راستہ خلاص انصاف سے کہو جو میں نے شروع میں تقریر بیان کی کیا یہ مطالبہ برحق نہیں ہے جو مطالبہ برحق سمتے ہاتھ کھڑے کریں خنی مطالبہ خلافت راستہ اللہ اسلام کا اصل رسول کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے جس میں صرف توحید اور رسالت کا اقرار ہے یہ جڑ جس طرح درست کی ہوتی ہے یا عیرہ بنیاد مکان کا اس طرح یہ کلمہ اسلام جو ہے یہ اسلام کہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں بتاؤ ہمارا تو وہی ہے جو مکہ مدینہ کا اس وقت سے خلافہ راہ دین کہے شیعوں نے بدل ہے بدل ہے نا اشتہار وں میں کتابوں میں تو صدر صاحب نے ہم نے مطالبہ کیا کہ اسلام چاہتے ہو تو اصلی کلمہ اسلام کے سوا اور کلمے اور ازان پر پابندی لگا دو مطالبہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے مطالبہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت بنیادی ہے مرزائی کیوں کافر ہے ایک جوٹھی نبی کو مال لی مرزا قادیان دجال کیوں کافر ہے جوٹھی نبوت کا دعوی کیا اور الحمد اللہ پاکستان کی آئین میں بھی لاہوری اور قادیانی مرزائی دیار مسلم ہیں لیکن ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اسلامی استلحات استعمال کرنے کی مرزائی کو ہرگید اجازت نہ دی جائے اس میں سب کچھ آگیا نہ وہ مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں نہ وہ اور اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ ضروری ہے ورنہ اس آرڈیننس کا کوئی عملا فائدہ نہیں پھر مطالبہ کی ہے ان کا سارا مذہبی لٹریچر زبد کیا جائے کفر کا لٹریچر ہے اسلام کے نام پر حضور کی بہاوت کا لٹریچر ہے اچھا ایک قرارداد ہم نے پاس کی ہے سارے ملک میں تشویش ہے کہ ختم نبوت کے مبل مولانا اسلام قریشی سیال پورٹ میں تھے وہ چند ماہ سے لا پتہ ہیں سیال پورٹ میں دور ہے نا مراج بھی وہیں کہ آج تک حکومت سراغ نہیں لگا سکی اس لیے ہم نے اس عظیم اشتماع میں ختم نبوت کی وفاداری کے پیش نظر صدر صاحب سے پھر یہ مطالبہ دورا دی ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ مرزا طہر جو اب ان کا خلیفہ ہے باطل اس کو تفتیش میں شامل کرو تو سراغ لگانا آسان ہے یہ مطالبہ منظور ہے کہ نہیں ہاتھ کھڑے کر دو زکاة اشتر کے متعلق ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں اس پسنا نہیں چاہیے شیعوں کو بھی لازم زکاة دینی چاہیے پبل اللہ سننی فقہ پر ہو خمینی صاحب کا حوالہ دیئے ہے آئین ایران بھی میرے پاس ہے یاد رکھو اس میں صاف تصریح ہے کہ یہاں شیعہ قانون بھئی ٹھیک ہے جب وہ شیعہ شیعہ وہاں سننی کی فقہ کا کوئی قانون نہیں وہاں تہران کی لطھ کی آبادی میں ایک سننی مسجد بھی نہیں صرف پاکستان کے سفارت آنے میں وہ نماز جمع دا کرتے جو وہاں اور یہاں یا کیا ہو رہا یا کہتے ہیں بھائی بھائی یعنی کچھ سنیوں میں ہے وہی بھی ختم ہو ایک مسجد نہیں تفصیلی حالات دیکھو ہندوستان کے ایک عالم گئے ہیں اس جشن میں ایران انہوں نے حالات لکھ ہیں کچھ اس کتاب میں میں نے ان کا ذکر کی ہے تو دو باتیں ہیں صدر صاحب اگر زکاة آڈیننس اسلام کا قانون ہے تو شیعہ پر بھی نافذ کرو شیعہ اس لیے نہیں دیتے اور مفتی جعفر صاحب نے کہا کہ آدل قرآن کو دیتے ہیں کیونکہ حضرت صدر اکبر نے منکرین زکاة سے جہاد کیا تھا یہ اس جہاد کو صحیح نہیں قرار دیتے یہ ان کی حامی ہیں جنہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا یہ کہتے ہے کہ اس لیے انکار کیا تھا کسی بھی اکبر اس کے اہم میں یہ بات یہ اور اگر کسی وجہ سے شیعہ اسرار کرتے ہیں کہ ہم زکاة نہیں دیتے ان پر باری ٹیکس آیت کیا جائے کیا یہ بطالبہ منظور ہے منظور ہے تو ہاتھ کھڑے کر کی تاہیر یہ آخری ایک قرارداد ہے اور یہ خوشی کی بات ہے یہ اسی جنگ میں گیار جولائی لاہور کے میں آیا ہے کہ موجودہ گورنر جو ہے نا روزی صاحب ان کا یہ کارنام ہے تعلیمی ہزاروں میں مخلوق تقریبات پر پابندی لگا دی آئندہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں کالجوں اور سکولوں میں طلبہ و طالبات کی علا دا علا دا تقریبات منقض ہوں گی مشاعروں دراموں اور مخلوق الویدائی داستوں میں بات اناصر اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے تھے یہ بہت بڑا اصلاحی اقدام ہے ہم گورنر صاحب کو اس پر مبارک بات دیتے ہیں اور اس کی تحسین کرتے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ مزید مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہر پہلو سے مخلوق تعلیم ختم کی جائے اور یہ جو کرکت اور یہ حقیقی ٹیمیں اور میج مسلمان طالبات کی ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی جائے اور آزادی نصوان کا فتنہ جو ہے اس کا صدباب کیا جائے مسلمان عورت کو جو حقوق اسلام دیتا ہے اس سے فہاشی یہ حق نہیں ہے بے پردگی یہ حق نہیں ہے یہ کھیر پون ناشت نہ گاد نہ چھلانگ لگانا یہ مسلمان بہیار حق نہیں ہے کیا ان پر بابندی لگانی ضروری ہے کہ نہیں ان مطالبات کی تائید کر کے ہاتھ کھڑے کر دو سنی مطالبات نعرہ تکبیر شان رسالت خلافت رشتہ جزاکم اللہ یہ مطالبات سے اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر رضا بانا ان الحمد اللہ رب العالم